کلمہ چوہ کے قریب الائٹ بینک کی بالائی منسل میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں آگ پر کابو پانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا سیون اپ پھارٹک مکہ کولونی میں تہرے قتل کی لرزا خیز وارداد نامعلوم اپراد نے گھر میں گھس کر ماں بیٹی اور نوازے کو قتل کر دیا پولیس نے شک کی بنیاد پر داماد عمران کو حراست میں لے لیا ایس پی انویسٹیگیشن مارڈل ٹاؤن نانوش مصود کا کرائم سین کا معاینا کہتی ہیں معاملے کی تحقیقات کے بعد جلد حقائق سامنے لائیں گے سانہر ساہیوال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ زشان دہشتگرد قرار کرائم سین شواہد ختم کرنے میں ملاوث افسران نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آسف کمال کے خلاف کاروائی کا اندیا موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زشان کی گاڑی آسل میں دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملک کیا تھی زشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جائٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ پر مناشات سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز کی ائرپورٹ پر کاروائی ساڑھے سات کلو ہیروین بھرامت کر لی ہیروین کتر اے اویس کی پرواز چھے دو ایک سے دو ہا سمگل کی جا رہی تھی ہیروین بیڈ شیٹوں کے اندر چھپائی گئی تھی شہر میں گیارہ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا اٹھما بار تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنس چاری لڈی اے کی ریوائز پی سی ون کی تیاری شروع شہباز دور کے سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے میں بھی اربو کی کرپشن پی کے ایل آئی میں مالی بے ذاپت گیاں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ڈاکٹر سائید اختر مجاہد شیردیل اور دیگر کے ملابس ہونے کا ایلزام ایکنگ کے منظوری کے بعد تیرہ عرب انتظامیہ کو دیے گئے سات سو پچاس بستر کا اسپطال چار سو بہتر کا کر دیا کنسلٹنٹ فیس انتالیس کروڑ سے بڑھا کر پینتالیس کروڑ کر دی گئی من پسند تائیناتیاں پچاس کروڑ کے ٹھیکے بے بھی بدنیتی ثابت لاہور نیوز انویسٹیگیشن سیل نے ریپورٹ حاصل کر لی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ملزمان کے خلاف کاروائی کی سپانیش جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالتیں جب بھی بلائیں گے ہر صورت پیش ہوں گا شہباز شریف کی جیل میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو آسن اقبال کے ہمراہ کیمچ جیل پہنچے خواجہ برادران حنیف عباسی حافظ نمان فواد حسن فواد اور آہد چیمہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ناپ کے سی سے مطالق تبادلہ خیال جناس پتال میں بھڑی بائی کی آیادت بھی کی صحافیوں سے خیر رسمی گفتگو کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر احتساب کے نام پر پتھر نہ مارا جائے علیمہ خان کے خلاف انکواری پر کچھ نہ کیا جائے ایسا نہیں ہوگا ہائی کوٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے مریم نواز کی جناس پتال آمد کارکنوں کی دھکم پیل بدنظمی مرد بھیڑ کے دوران مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا سر کے باہر طرف لگی چوٹ پر ہاتھ رکھ کر سہلاتی رہی صحافیوں کی مریم نواز سے ملاقات کیمرہ لگنے کے معاملے سے آگاہ کیا مریم نواز نے کیمرہ مین کو ماف کر دیا بولی جانتی ہوں کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا کیمرہ مین میرا چھوٹا بھائی ہے سب دعا کرے میاں نواز شریف کے سہر بہتر ہو جائے انشاءاللہ جلد اچھا بگ بھی لوٹ آئے گا مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگنے کے بعد اسپتال انتظامی آلٹ مریم نواز کی باپسی پر اسپتال میں کرفیو جیسا منظر بنا دیا گیا مریضوں کے لوہکین کو گھنٹوں کمروں میں بند رکھا دروازے بند ہونے سے مریضوں کے لوہکین کو شدید مشکلات کا سامنا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا نوٹیس مریضوں اور لوہکین کو علاج موالجے میں کوئی پریشانی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ایس جنہ اسپتال کو انتظامات بہتر بنانے کی ادا نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہو سکا نواز شریف نو روز سے جنہ اسپتال میں زیرے علاج شریف خاندان نے چھپ سادھ لی ساتھی معالج ڈاکٹر ادن بھی انجیوگرافی سے مطالق سوال گول کر گئے علاج سے مطالق بہتر معلومات پرنسپل آرک تجامل دیں گے ڈاکٹر ادن کی گفتگو جنہ اسپتال انتظامیہ کی بھی پوری سٹار خاموشی شریف برادران اپنے بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونتے ہیں شریف برادران اقدار میں ہوں تو اچھا باہر ہوں تو بیمار ہو جاتے ہیں آصف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفا کی وزراء نے پروپاگینڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی راہنوان نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمدیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سادھ رفیق پر الزامات بے بنیاد ہیں علیم خان سمیت تین وزراء نے الزام لگنے پر اسطیفے دے دیئے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنچاب چادری سرور کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں شیلٹرز ہوم کے لیے کمبل اتیہ کرنے کی تقریب سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی بھی گورنر پنچاب سے ملاقات دو طرف آمور پر تباہ دے خیال لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل آسمان جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا حفیظ الرحمان چادری تین ہزار آٹھ سو اکتر ووٹ لے کر صدر منتخب قبیر احمد چادری تئیس سو ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاز احمد رانجہ پانچ ہزار نو سو چالیس ووٹ لے کر سیکیٹری کی سیٹ پر گامیاب فنانس سیکیٹری کی سیٹ پر انسل جمیل گجر پانچ ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر جیت گئے حامی حکلا کا جشن بھنگڑے بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پروفیشنل لوگوں کو جتوا دیا انتخابی مہم میں میریٹ کی بات کی کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا دوستوں نے میرا الیکشن لڑا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں نومنتخب صدر لاہور ہائی کورڈ بار ایسوسییشن حفیظ الرحمان چادری کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈیفینس میں پولیس کا کمانڈو ایکشن شیر جوان دیوار پھلان کر گھر میں گز گئے پولیس اہلکار دماغ کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور نیوز نے واقع کی فٹیچ حاصل کر لیے شالم مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگرم 65 سالہ چور کی واردات کی فٹیچ لاہور نیوز کو محصول ملزیم مہارت سے پرس لے پافے میں ڈال کر پرار ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کا 128 ماہ کانوکیشن 38 امیدواروں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریوں تقسیم آنفل کے 120 ماسٹرز کے 96 بی ایس آنرز کے 78 طلبہ کو ڈگریوں اور میڈلز سے نوازا کیا وائچ چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد مختلف شعبہ جات کے سربراہان کی شرکل حکومتیں کسان دوست اقدامات کیے آئل سیٹ کو فروختے رہے ہیں ماضی میں ایکریکلچر مارکیٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جل ریسرچ سینٹر کا خیام عمل میں لائیں گے صبحی وزیر زارات ملک نومان لنگڑی آر کی لاہور چیمبر آمد احتیداروں سے ملاقات میں گفتگو جلانے پاک میں پنجاب سیٹ کارپریشن اور لاہور چیمبر کے ماہ بین ٹی ٹونٹی میچ بھی دیکھا اتالوی سفیر کا لاہور اجائب گھر کا دورہ گیلری میں بھی گئے ڈائریکٹر اجائب گھر سمن رائے کی غیر ملکی سفیر کو بریفنگ اتالوی سفیر بولے یہاں آ کر بہت اچھا لگا تاون کرنے کو تیار ہیں پنجاب سٹیڈیم میں کنکوڈی اکوالوجیز کا سالانہ سپورٹس گالہ چودہ اسلاح کے کیمپس سے طلبہ کی شرکت فریس، ریسلنگ، لانگ جامپ، سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے طلبہ کا جوش و خرش دیدنی چائل پوٹیکشن بچوں کے تتلی گھر کی سیر بچوں کی موج مستی پارکوں اور سیرگاہوں کی جی بھر کر سیر کی دوستوں کے ساتھ گب شب بچوں کو تعلیم اور تفریقی سہولیات مہیا کرنا ہماری اولین ترجی ہے چئر پرسن سارا آمد اے وی گرل سکول کا سالانہ فن فیر کھانے پینے سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز پر شرنگا رنگ ملسو ملبوسات پہنے طلبہ کی شرکت میوزیکل پرپومنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے شہر کا مطلع صاف موسم آج بھی سرد اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرار بائیس اور کم سے کم دس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان علم سے لو لگانے والوں کی بڑی بیٹھک الہمرا لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز تاریخ سیاست عدب سمیت مختلف موضوعات پر پینل گفتگو وزیر تجارت قیبر پی کے تیمور جھگڑا اداکار اکرہ عزیز اتی کا اوڈھو پرنسپل این سی اے مرتضی جعفری سمیت اہم شخصیات کے شرکت یونیورسٹری آف سینٹرل پنچاب کا تعلیمی میدام میں نمائی کام طلبہ کو چھپی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے شاندار مواقع فراہم سالانہ ٹاکرے کے چوتھے روز بھی طلبہ کا بھرپور جوشو خروش چالیس ٹیموں کے درمیان اردو پنچابی انگریزی کے تکریری مقابلے تنسو مزاز سولو اور گروپ ڈانس پرپارمنس کا بھی شاندار مساہرہ طلبہ نے آواز کا جادہ جگہ کر بھی ٹیلنٹ دکھایا اور یونیورسٹری آف سینٹرل پنچاب نے میوزیکل نائٹ کا احتمام نامور گلوکارو نے آواز کا جادہ جگہ کر سما پاندیا ڈھولچی ارشمہ نے ڈھول بجا کر رنگ چمائیا ڈھول بجا کر رنگ چاہتے ہیں ڈھول بجا کر رنگ چاہتے ہیں